بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں داخن الراج پود اور آپ دیکھ رہے ہیں تازیم فوڈ چینل اللہ تعالی کے فضل و رحمت و شکر کے ساتھ آج کی ریسیپی کرتے ہیں شروع تو آج وہاں بنا دے جا رہے ہیں آرمنٹ کرون پروپڑی حلوہ تو یہ تازیم فوڈ کی اپنی ریسیپی ہے تو اس کو آپ نے ویڈیو کے لاس تک پکھنا ہے تاکہ یہ کچھ چیز نہ ہو جائے آئیے ہم اپنا گرون اور اپنی ہوا تیار کرتے ہیں اس کے لئے میں کیا چاہیے ہوگا آپ کے ادھا کلو سوجی ہے ادھا کلو گوڑ لینا ہے اور ادھا کلو پانی میں گوڑ کو پکانا ہے چاسپی چیار ہو چکی ہے سوجی اچھی طرح ڈیپ ہونی چاہیے آئل میں اتنا آپ آئل ڈالیں ابھی ہم نے سوجی کے اچھی طرح بنائی کرنی ہے اتنا آئل ہونی چاہیے جو سوجی ہے یہ ایسے پیسٹ کی طرح ہو جائے اتنا آئل آپ نے ڈپنا ہے ایک پاو سوجی ہے تو ایک پاو گوڑ لینا ہے اور گوڑ کو ایک پاو فانی میں پکانا ہے اور آئل بھی تقریبا ایک کپ ڈالنا ہے پاو سوجی میں ٹھیک ہے تو گوڑ آپ نے جو لینا ہے وہ گرون گوڑ لینا ہے جس کو پڑانے والا گوڑ بھی کہتے ہیں اور کالا گوڑ بھی کہتے ہیں وہ اللہ اپنے اپنے استعمال کرنا ہے جب آپ نے سوجی ماری ہے اچھی طرح بنائی ہوگی سوجی کی تو اس کنڈیشن میں سوجی پانی ہے یہ والاکر لڑانا چاہیے اچھی طرح پرون ہو جائے اس کنڈیشن میں آ جائے تو آگے ہم اس میں چارس شامل کریں پھر پونیم کر لے گئے اس میں آگے رکھتے کرنا ہے کیونکہ گوڑ میں اکثر کچھلا ہوگی رہا ہوتا ہے تو وہ فلٹر ہو جائے یہ ہمیں چارس جائے جائے پھر پھر پھرا جائے پھر 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 پھریتے کر دینا ہے اب یہ ہمیں چارس Photoshop ڈال دیا ہے اور یہ تحبیت گوڑی سوجی ہوا گی اگر پہ سوجی ہے تو پہ گوڑ ہے تو پہ ہی دودھ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے نا تکلیم ڈال دیا ہے یہ میں ملش کر دیا ہے ابھی مرا آلمنٹ پھرون پانی کم لگے پانی کم لگے اور آپ کو اور بھی ڈال سکتے ہیں پانی کم ایسے ہوگا سوچی آپ کو کچھ کچھ نظر آئے گی آپ مو میں ڈالیں گے آپ کو سوچی کے دانے سے محسوس رہوں گے اگر ایسا ہو رہا ہے تو تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیں مارا بادامی علوہ تیار ہو چکا ہے تو اس کنڈیشن ہے آپ نے لانا ہے یہ بلکل سوک چکا ہے تو ڈرائی ہو چکا ہے تو اس کا آئل بی بار آ چکا ہے یہ بھی تیار ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں مارا یہ بادامی برون علوہ تیار ہو چکا ہے تو یہ اس کی فینل لک ہے تو یہ میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ابھی میں اس کو ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسا بنیا ہے اس میں آپ نے اوپر جب علوہ بن جاتا ہے ٹیش آؤٹ کریں گے تو اس کو اوپر بادام ڈالنے ہیں کٹ کے ماشاء بہت ہی ضرب دست بنیا ہے اس کا وہ میٹھا بیزر برابر ہے جو کڑ برابر ہے علوہ بھی اچھی طرح پکا ہوا ہے اگر آپ کو میری لئے ایسی پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو اس کے ساتھ دیجئے زفران راجبود کو اجازت اپنا ہم بہت سا کیا رکھئے گا اللہ حافظ اس کو آپ لاتمیں ٹرائی کریں یہ سردیوں کے سوقات ہے